اسلام علیکم شروڈنٹس بسم اللہ الرحمن وحیم آج ہم جو لیکچر شروع کرنے لگے ہیں یہ ہمارے پچھلے لیکچر کا حصہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی کتاب کا ٹائٹل پیج ہے جو گرافیا چھٹی جماعت کے لیے پنجاب کا ریکولمنٹ ٹیکسٹ بک ہولڈا ہول باب نمبر ایک زمین ایک سیارہ ہم یہ شروع کر چکی ہیں اور اسی کا حصہ اب ملاحظہ فرمائیں زمین زمین کی شکل اور جسامت زمین کی شکل زمین کی شکل کیسی ہے زمین بلکل فٹبال کی طرح گول ہے اگر ہم زمین کی کسی بھی حصے سے ایک سفر شروع کریں تو ہم گھوم کر واپس اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے ہم نے سفر شروع کیا تھا پرانے وقتوں کی کہاوتوں اور بعد کے تیر بعد یہ بات ثابت کر دی کہ زمین کی شکل واقعی میں گول ہے اور آج کل سیٹلائٹس سے لیے گی تصویروں نے بھی یہ بات واضح کی زمین کی جسامت زمین کا قطر معلوم کرنے کے لیے ہم اگر زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو زمین کے آدھے حصے کا جو قطر ہے جیسے یہ اس مقام سے لے کر اس مقام تک یہ بارہ ہزار سات سو پچاس کلومیٹر ہے اسی طرح اگر ہم زمین کا محیط معلوم کرنے لگیں تو اس کے لیے اس لائن کے مطابق اگر ہم زمین کا چکر لگائیں ایسی اس لائن کی سید میں تو ہمیں یہ معلوم ہوں گا کہ زمین کا محیط چالیس ہزار کلومیٹر ہے اسی طرح اگر زمین کی سطح کا رقوہ معلوم کرنا ہے جیسے اس طرح تو یہ پانچ سو دس ملین کلومیٹر ہے زمین کی حرکت زمین بے ایک وقت دو طریقوں سے حرکت کرتی ہے مہوری گردش اور مدعوری گردش مہوری گردش وہ ہے جو زمین ایک ہی مقام پر کھڑی کھڑی گھومتی رہتی ہے عموماً زمین یہ حرکت چوبیس گھنٹے میں مکمل کرتی ہے اور اس حرکت کے وجہ سے یہ دن اور رات کی تشکیل ہوتی ہے دن رات کا بننا یہ ایک ایک ایکٹیویٹی ہے سٹوڈنٹس یہ آپ جب اس کی پڑھائی کریں گے تو آپ کو یہ آسانی سے زمین کا حجم اس کا محیط معلوم کرنے میں آسانی پیدا کریں گے دن اور رات کی لمبائی میں فرق زمین اپنے مہور پر 66 1x2 ڈگری کے ذاوے پر چھکی ہوئی ہے یعنی کہ زمین کا جو جھکاؤ ہے وہ ہی زمین کے یا ہماری جو دن اور رات ہیں ان کی لمبائی میں فرق لاتا ہے زمین کا جو حصہ سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے وہاں دن لمبے ہوتے ہیں اور جو حصہ سورج سے دور ہوتا ہے وہاں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو یہی جو زمین کا جھکاؤ ہے یہ عموماً عام طور پر ہمارے دن اور رات کے لمبائی میں فرق لاتا ہے